میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ جب کانگریس نے اور راشتبادی کانگریس نے شیف سینہ کی سپورٹ کی تھی اور دب تھاکرے کو مکملتی بنایا اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کا اصلی چہرہ آ چکا ہے سیکلوریزم ان کا ایک نخاب تھا ووڈ چکا ہے اور اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے کہ ایسے کیسے چینجز اور تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں ایسا ہے نا آپ لوگ جو ہیں محبت میں وہ اردو میں گواڑ ہے غلو مانے اس میں آپ لوگ ڈھوپ جاتے ہیں اب وہ سام میں اگر ٹیلی پرامٹر رہا وہ دیکھ کے بول دیئے بول دیئے اچھا کریں کیا ہے اس میں اس میں کیا آپ لوگ اتنا کیوں آسمان سر وٹھا لے رہے ہیں میں بھی تھوڑی خوران پڑھ دوں آیات پڑھ دوں تو اس میں کیا ہے تو وہ ٹیلی پرامٹر فرم کو لکھ کے دے دیئے خدا منتری کو بولے اور دوبائی جو ہمارا سٹریجک پارٹنر بنا ہوا ہے اور دوبائی میں بھارت کے بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے ہیں وہاں سے بہت بڑا ہم کو فورن ایکسچینج آتا ہے اور تیسرا دوبائی ایک بہت بڑا بھارت کا ٹریٹ پارٹنر بھی ہے تو یہ دیش کی جنتہ کو خاص طور سے ہم جو میجارٹی کمیونٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں ہم ان سے بھی اپیل کریں گے کہ تیسری مرتبہ دیش کے پزان منتری ہر اندر موڑی کے بندے سے ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم تو کوشش کرتے آ رہے ہیں اب یہ جو پوریٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکلر بولتی ہیں ان میں خود ایک افرا تفری کا محل بنا ہوا ہے اب آپ بتائیے کہ جو مکشمنتری تھے مہاراستہ کے چوکراو صاحب وہ چلے گئے بی جے پی میں اور ان کو راجی صبح مل گیا تو اس سے کیا مشکل جا رہا ہے اور پھر وہی دورہ رہوں کہ ادھر فاکرے کو آپ نے مکشمنتری بنایا تو آپ سے وہاں سے شروع ہو گیا سب اور یہ ہیں اب بورے کوئی مدیہ پردیش کے بھی ایک سی ایم جا سکتے نہیں معلوم جائیں گے نہیں جائیں گے پنجاب میں کوئی ہے وہ جا سکتے پھر کوئی ایک ان کا ایک نیتہ ہے ممبئی کا ممبئی کا وہ عجید پوار کے ساتھ چلا گیا اور وہ صاحب جو ہیدر آباد میں کانگریس کے ابزورب آنے آئے ان کے سینڈ کہا وہ جو سیلیکٹ کرتے ہیں ان جی ایک اس کو کمیٹی کا آدمی تھا اتنے باتیں کیا میرے پرسنلی میرے خلاف سب جو ہی پرانے جھوٹے الزام آج آپ سے لے گئے یہ ہم شروع سے بول رہے یہ اصل یہی لوگ ہیں جو سکتے سماج کو ڈباتے ہیں اور اوٹ لیتے ہیں اور دلیت مسلمان کا پولٹیکل ایکسپورٹیشن میں ہی لوگ کرتے آئے اب دیکھیں کیا کر رہے ہیں انڈیا الائنس کی بات کی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کامیاب ہوں گی متحد ہو کر اور اگر آپ کو آفر آتا ہے انڈیا الائنس سے کیا آپ ادھر جائیں گے دیکھئے اب تک تو کوئی آفر نہیں آیا تو اس پہ کیسا بچار کریں گے امتیاز صاحب نے تو اوپن آفر دیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہیں مہینے پہلے ایک نے دو دو مرتا امتیاز صاحب بولے تو اس کے باوجود بھی آہ کوئی بات نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم اپنی کوشش کو جاری رکھیں گے مگر پارلیمنٹ اب جو لاز پارلیمنٹ کا سیشن ہوا چاہے وہ پریزنڈ آہ ڈیبیٹ کے اوپر بہنس دیکھ لیجئے یہ تمام سیکولر پارٹیز کی یا پھر جو پارلیمنٹ کے آخری دن جو گورنمنٹ نے رول وان نائن تری کے طرح دسکشن کر آیا یہ لوگ ان کا بھاشن دیکھ لیجئے آپ پارلیمنٹ میں کیا ہے وہ کیا بول رہے تھے وہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے اپنے سپیچ میں کہا تھا کہ جب خاضی صاحب نکاح کرتے کسی دولے کا تو دولے کی رضا مندی لے کے پھر دولن کے پاس جاتے گواہوں دو گواہوں کو لے کر دولن کے پاس جاتے تو دولن شرما کے نہیں بولتے خبول ہے خاموش ہی تھے تو ایسا بھو اس کو بولتے کہ یہ رضا مندد اس کی خاموشی اس کی رضا مندی ہے تو ان لوگ کی خاموشی رضا مندی ہے پورا ہر چیز پر خاموشی ہے آپ بی جی پی سے ideology پر لڑی نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں ideology پر لڑی ہے نا اصل تو مدہ ideology کا ہے آپ ideology پر نہیں لڑنا چاہ رہے ہوں لوگوں کو آپ نہیں بولنا چاہ رہے کہ چھے ڈسمبر کو کیا ہوا آپ نہیں بولنا چاہ رہے کہ دلی میں چھس سو سال پرانی مسجد کو خبرستان کو توڑ دیا گیا آپ نہیں بولنا چاہ رہے کہ سنہری مسجد جو دو سو سال پرانی ہے اس کو نوٹیس آیا توڑنے کا اس کو نہیں بولنا چاہ رہے آپ اتراکنڈ کا یو سی سی کا بھی لائیا تو یہی ہے جو سیکلر پارٹی ہے وائی سوٹ سے اس کو ایڈانیمس پاس کر دیا آپ لوگ کیا ہے آپ کا کیا کمیٹمنٹ ہے اس ایڈیالیجی پہ آپ بول رہے پھر آپ کیوں بولتے مسلمان کو آ کے سب دھوکہ کیوں دیتے آپ یہ سب چیزیں ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں میں نے تو یہ تمام باتیں اپنے پارلیمنٹ لاس سیشن میں جو پریزیڈنٹ ڈیبیٹ ہوا تھا اس میں کہی ہے آج بھارت کے جو مسلمان ہیں جن کی آبادی سترہ کروڑ ہے وہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتے ہیں جس طرح ہکلر کے زمانے میں یہودی محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو میں نے پارلیمنٹ بات کہیا یہ کیا اس میں اور چپانہ کیا ہے اس میں میں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کو بھارت کے پدھان منطری پر اب یقین نہیں رہا ہے کیونکہ وہ ان کی سرکار میں سب چیزیں ہو رہے ہیں اب بتا یہ حلوانی میں کیا ہوا ہے کس طریقے سے وہاں پر پولیس فائرنگ میں لوگوں کو جان لے چلی گئی ان لوگوں کی نہیں نہیں ہم جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے برابر جائیں گے جائیں ایک ارے بھائی ہم ہی تو جا رہے ہیں یہ جو بہے بڑے پارٹیس کے نیتا ہے الیکشن آئیں گا تو بھیک مگنے جائیں گے جب کسی کا کاروبار بلدوزر سے برباد کر دیا گیا گھر کو برباد کر دیا گیا یہ لوگ بے شرم ہیں لوگ انسان کی تکلیف ان کو دیکھتی نہیں ہوت کے لیے جا کر اپنی غرص کے لیے خودگرز لوگ ہیں لوگ ڈیکشن شنڈے سرکار نے لیے مصور کنڈیم کرتا ہوں بلدوزر چلاتے آپ اتنے سال سے کیا کر رہے تھے یہ آپ کو سرکار چلائیں گے بلدوزر چلائیں گے سمجھ جان چلائیں گے آپ لوگ میرا روڈ کوئی مہراشتہ کا کوئی رویل ایریا نہیں میرا روڈ جو ہے کوئی نگر کے پاس ایسا ایک مسجد کے اندر خطراؤ ہوا وہاں پر بچہ کا انتخال بھی ہو گیا ایک رول ایریا میں ہوا کئی انسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ تو مومبائی شہر میں بولڈوزر لگا کر گھر کو توڑ دیئے کارخانے کو توڑ دیئے ون سائیڈ ایکٹیویٹی آپ نے کیا ایکشن لیا کتنے پیڑت پریوار کے لوگ مجھے امتیاز آپ کو خون کر کے رو رہے تھے کہ آپ کوئی تو آؤ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس اب چناؤ آئے گا تو پورے بھاگ بھاگ کے جائیں گے سب سیکلوریزم کے جو چودری ہیں جو ہم کو گالی دیتے کاش امتیاز سا وہ تمام باتیں فون پر کیے ریکارڈ کر لے جائے تو ہر ایک کے آنکھ میں آسو آ جاتے آپ ان کو بھے گھر کر دیئے پیاروبار سے محروم کر دیئے تو یہ ضروری ہے کہ ہماری ان کی انصاف کے لیے ان کو بچانے کے لیے امتیاز صاحب نے یہ بات پہ ہی ہے اور انشاءاللہ پارٹی فیصلہ کرے گی پارٹی کہاں کہاں سے لڑے گی پارٹی فیصلہ کرے گی پارٹی میں ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے ویچار ہو رہا ہے بحیث ہو رہی ہے پر پارٹی فتہ کرے گی اور انگاباد کے تعلق سے تو میں تو انگاباد کی عوام کو سلام کرتا ہوں اور زندگی بھر میں ان کا احسان مند رہوں گا کہ انہوں نے ایک بہترین این پی کو یہاں سے انہوں نے الیکٹ کیا اور امتیاز جلیل صاحب کا پانچ سال کا ان کا پرفارمنس دیکھیں گے پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ سوالات امتیاز جلیل اور میں پوچھیں ہر مسئلے پر امتیاز جلیل صاحب اپنی پارلیمنٹ بات کو اٹھائے مہاراشرہ کا مسئلہ ہو امتیاز جلیل صاحب سب سے آگے رہے دھنگا ریزرویشن کا مسئلہ ہو امتیاز جلیل صاحب بولے اس پر مراتہ ریزرویشن پر امتیاز جلیل صاحب بولے مہاراشرہ میں جو مسلمانوں میں جو بیک پٹ کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن دو امتیاز جلیل صاحب بولے مہاراشرہ کے کسانوں کا مسئلہ آیا امتیاز جلیل صاحب بولے اور پورے اورنگاباد میں الحمدللہ خالی ایک دو ایسنٹ پر ٹوڑ کر اورنگاباد پارلیمنٹ نوستنسی فیسکول رہی اور اورنگاباد کی تاریخ میں بلکہ مہاراشرہ کی تاریخ میں ایک بہت بڑے دنگے کو ہونے سے امتیاز جلیل نے بچا لیا آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا ایمپی ہوگا جو ایک ریلیجیس پلیس و ورشپ پاس جا کر بیٹھ گیا کہ نہیں یہاں پر ہم ہونے نہیں دوں گا اتنا بڑا کام امتیاز جلیل صاحب کی ہے تو یخیناً اورنگاباد کی عوام کے لئے امتیاز جل صاحب مہترین خدمت کی اور انشاءاللہ وطالہ خدمت کر دے رہیں گے پارٹی فرسلہ کرے گی اس میں زیادہ آپ لوگ اس کو سٹیچ مت کریں یہی تو بتا رہے ہیں جتنے مہاراشتہ میں کیا ہے لب جہاد کے اوپر تیس چالیس میٹنگیں ہوئی پری مہاراشتہ میں اس میں کتنی گندگی گندی گندی باتیں کہیں گئی پرووکیٹیو باتیں کہیں گئی یہاں کی سندے سرکار تو آنکھ مجھ کے بیٹھی تھی کہا چلو ان کی سرپرسی آسل تھی سپریم کورٹ میں کوئی کیس دال دو تو ان کو کیس بک کرنا پڑا جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا پبلک میڈنگ ہوتی پہلے سپریم کورٹ میں کیس آیا جسے سپریم کورٹ نے کہا کیا ہے اگر اس میں کوئی اناب شناب ان اللیگل باتیں کہیں گے تو ایکشن لوگ یہ تو پورا کر رہے ہیں نا یہ فاشیزم ہے آپ بہترین مثال دیکھ رہے ہیں اب ہی تو وہ شروع میں کہا تھا آپ سے کہ آئیڈیوالوجی پر تو مقابلہ نہیں ہو رہا ہے نا مسلمانوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تم گونگے اندھے اور بہرے بن کے بیٹھو اور الیکشن جب آئیں گا نکل کے ہمارے کو سیکولرزم کے نام پر اوٹ دے دو اور خاموش بیٹھو ہم برباد ہو رہے ہیں ارے بھائی دلی میں چھس سو سال کی مسجد کے واضح خبرستان تھا آپ جا کر دیکھیں ویجیولز ہیں خبرستان کو ڈیمولیش کرے تو مسلمانوں کے لاشوں کے کفن باہر نکل کر آگیا اس میں اتنی بے عزتی یہ کوئی طریقہ ہے تو یہ ہر جگہ اسی ہو رہا ہے وارس پڑھان کو روکیں گے ایم آئی ایم کے کارک کرتا کو نہیں جائیں دیں گے مگر جو آر ایس ایس بی جے پی کے وہ جائیں گے وہ جا کر زخم پر نمک پھیکیں گے ای بی پی مازا اگڑا ڈولے بغہ نیٹ موسیقی